اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ویلیکم سلام سر ویلیکم سلام سر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پریکٹیکل میں سوڈیم کاربونیٹ پر بات کی تھی اور آپ سوڈیم کاربونیٹ کی مختلف استعمالات سے بھی بہت خوبی واقف ہیں آج کے اس پریکٹیکل میں ہم سوڈیم کاربونیٹ کے ٹیسٹ کے ذریعے کارب آگزالک ایسٹ کو ٹیسٹ کریں گے سوڈیم کاربونیٹ ہماری روز بہترہ کی زندگی میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے مگر کیا آپ کو یہ بتائیں گے کارب آگزالک ایسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے جی مران کیوں نہیں دراصل کارب آگزالک ایسٹ ایک یا ایک سے زیادہ کارب آگزائل گروپ پر مجتمل ہوتا ہے جن میں سے ایک گروپ فارمک ایسٹ اور ایسٹک ایسٹ ہے اس کے استعمالات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز امومن اس ایسٹ کو کان کے باہر انفیکشن ساف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ کارب آگزالک ایسٹ کان کے پاس فنجز اور بیکٹیریاز کی بڑھتی ہوئی پیدوار کو روکنے کا کام کرتا ہے سر اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے جب بھی کان میں درد ہوگا یا کان میں سویلنگ ہوگی تو میں یہی ایسٹ استعمال کروں گا نہیں موسین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ سب کچھ خود نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لئے ایک ڈاکٹر سے کنسل کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے سر کاربو اگزالک ایسٹ ہی کے گروپ سے ایک اور ایسٹ فارمک ایسٹ ہے میں نے سنا ہے کہ یہ ایسٹ لال قسم کی چوٹیوں میں پایا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ جی فرینہ یہ بالکل درست ہے صرف لال چوٹی ہی نہیں دوسرے انسیٹس بھی فارمک ایسٹ کو بطور کیمیکل ہتیار استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایسٹ چوٹیوں کو پیرسائٹ سے بچنے کے لیے کیمینکیشن سسٹم بھی فراہم کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم پراسیجر کے طرف آگے بڑھیں ایک نظر انیمیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کاربوکزلک ایسٹ کیا ہوتا ہے تمام ارگینک کمپاؤنڈز جن کے فارمیلے میں سی او او ایچ ہو کو کاربوکزلک ایسٹ کیلاتے ہیں یہ کاربوکزلک ایسٹس جب کاربونیٹس یا پھر بائی کاربونیٹس سے ریاکٹ کرتے ہیں تو کاربن ڈائر اکسائیڈ گیس ایوالف کرتے ہیں ان میٹلز کا یہ ریاکشن کاربوکزلک ایسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سٹیونٹس اس سے پہلے کہ ہم اپنے پریکٹیکل کو سٹارٹ کریں ایک نظر اپریٹرز دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں دھو بھاری پین دیکھ کے آر این سٹینڈ ویڈ کلیمپ برننگ مٹیریل جس میں ہمیں صرف برنسن بڑھنے کی ضرورت پڑے گی اور ٹرائپوڈ اور وائر گاوز کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اس کو آپ پیچھے رکھ دیجئے اس کے پاس ہمارے پاس موجود ہیں میچ باکس ٹپٹ گلاس ٹیوب ہمارے پاس ٹیوب ویڈ کارکس صوڈیم کاربنیٹ کی کرسٹیلز ایسٹی کیسے سلوسشن لائم وارڈر اور ٹیسٹ تیوب اب ہم اپنے پریکٹیکل کو غاز کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے لائم وارڈر ملکی کیسے ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹیسٹیوب لینی ہوگی اور اس ٹیسٹیوب میں ٹپٹ کی مدد سے ہم 5 کبک سنتی میٹر ایسٹی کیسے اسٹیٹ ڈالیں گے پکڑیگا پر ایندہ پکڑیگا اس کو بند کیجئے اب ہم اس میں زوڈیم کاربنیٹ کے چند کرسٹلز ڈالیں گے اور اپنے پریٹس کو پروپر سیٹ کریں گے اس کے لئے ہم آئرنس ٹرینڈ کے کلائم کو تھوڑا کھولیں گے اور دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں ہم لائم وارٹر ڈالیں گے یہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کسی بھی کیمیکل کو چکھیں گے نہیں نہیں بلکل بھی ورنہ یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کو پاکنیدین ہے بے ایسی بیوییی کی حای فرے کھولیں گے ایک بیوییی که لیکن وارٹر ڈالیں گے بے اینجوز ڈالیں گے ہمیں گے دوسری ڈالیں گے امران آپ کی مدد چاہیے مجھے اب ہم نے اس کو سائٹ کر لیا اب ہم اس کو نیچے لے کر آتا تھا کہ یہ برنر پر آجائے ہمارا سیٹ اپ اس کو یہاں سے کھولیے گا اور میں اس ساتھ ساتھ اس کو نیچے لے کر آئے گا ہم نے اپنا پورا پیٹر سیٹ کر لیا ہے اب ہم برنر کو جلائیں گے اور سلوشن کو ہیٹ دیں گے آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کہ کیا رییکشن اسٹارٹ ہو رہا ہے یا نہیں سلوشن میں سے ایک کلرلیس اور آرڈرلیس گیس گلگل کے ساتھ بہار نکل رہی ہے اور سلوشن میں سے لائم وارٹر مل کی ہو رہا ہے صرف ایسے لائم وارٹر کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے جیمران نسل میں ہم کیوٹ کے اندر موجود کاربن ڈائی اکسائیڈ کو معلوم کرنے کے لیے لائم وارٹر کا استعمال کرتے ہیں اسٹیڈنٹس آج کے اس پریکٹیکل سے ہمیں نتیجہ آغاز ہوتا ہے کہ جب ہم کاربو اکزیلک ایسٹ کو سوڈیم کاربونیٹ سے ریعت کرتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائیڈ بابلز کی صورت میں نظر آتے ہیں آج کے پریکٹیکل میں ہم نے سوڈیم کاربونیٹ کو ٹیسٹ کرنا سیکھا سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لی اور اس میں تقریباً 5 سنٹی میٹر کیوگ ایسٹک ایسٹڈ لیا پھر ہم نے اس ٹیسٹ ٹیوب میں سوڈیم کاربونیٹ کی چند کرسٹلز ڈالے اس کے بعد ہم نے بنسن برنر جلا کر سولیوشن کو ہیٹ دی ہم نے دیکھا کہ اس سولیوشن میں سے ایک کلرلیس اور اوڈولیس گیس بلبلوں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی اور لائم وارٹر ملکی ہو رہا تھا اور اس طرح ہم نے اس پریکٹیکل سے یہ نتیجہ نکالا کہ کاربونزک ایسٹڈ جب سوڈیم کاربونیٹ سے ریعت کرتے ہیں تو وہ بلبلوں کی صورت میں کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا کرتے ہیں میسٹڈینٹس اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا اور آج کا سوال یہ ہے کہ کیک کی تیاری کے وقت ڈیکنگ سورہ ڈالنے سے آٹا پھول کی جاتا ہے اس کا جواب مجھے ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی